اور سعودی عرب میں ڈیویلومنٹس ہی ہو رہی ہیں ایک تو یہ کہ بارہ میں نے ابھی وہاں جو میڈیا کے لوگ جو کے ساتھ ٹرائول کر رہے ہیں بارہ گھنٹے بیس منٹ کی فلائٹ تھی یہ ائر فورس ون اور ریاض پہنچے اور ریاض پہنچنے کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ سعودی فرما روانے ان کو ہوائی اڈے پہ خوشاندید کھاں ان کے ساتھ ان کے اہلیہ جنہوں نے سکاف نہیں لیا ہوا تھا اور خاص طور پہ کہاں گیا لیکن ہیلوی کلنٹن نے بھی اس کاف لیا تھا اور انجیلا مرکل نے بھی لیا تھا تو یہ کوئی اتنا بڑا اشیو نہیں تھا لیکن یہ بات امپورٹن تھی کہ اوبامہ جب گئے تھے پہتے سال تو سعودی فرما روانے ان کو ائرپورٹ پہ ریسیو نہیں کیا تھا بارہال سعودی فرما روانے ریسیو کیا مصافیہ کیا اس سے پہلے مکہ میں امام کعبہ کی طرف سے ایک بات آئی کہ یہ بہت ہی یعنی کل جو جمعہ کا خطبہ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بھائی چارے کا جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں بہت اچھی ہیں یہ بڑا ایک یعنی دلچسپ بات ہے کہ امام کعبہ کی طرف سے بھی اس ملاقات کو بلکم کیا گیا اس کے بعد وہیں پر ائرپورٹ پہ ہی پیلس ان کی ملاقات ہوئی سعودی بادشاہ کی اور ڈانل ٹرم کی اور مختصر ملاقات ہوئی درمیان میں خاتون ترجمہ کرنے والی شخص میں نے کہا تھا کہ ڈانل ٹرم بور ہو جاتے ہیں اور رستے میں بھی وہ سوئے نہیں رستہ بھی جو تھا یہ بارہ گھنٹے چالیس منٹ کا اس کے بارے میں وہاں جو میڈیا ساتھ چل رہا تھا ان کے وہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ ڈانل ٹرم جو امی تقریر تیار کرتے رہے ہیں جو خطاب کریں گے ڈانل ٹرم کل مسلمان دنیا سے تو ان کی تقریر لکھ رہے ہیں سٹیفن ملر جو وہ سٹیفن ملر جنہوں نے وہ جو بین کیا تھا مسلمانوں کو وہ جو ڈرافٹ تھا جس موصوف نے وہ ڈرافٹ لکھا تھا کہ ان مسلمان ملکوں کو بین کر دیا ہے جیسے اس کے اوپر سپرنگ پورٹ ہنگامہ ہوا تھا شروع کے دن میں ان کی عدالت نے سپرنگ پورٹ نہیں ان کی مقامی عدالت نے اس کو اسٹے دے دیا تھا وہ کئی فیملی جہازوں میں رہ گئی تھیں ائرپورٹہ میں ہنگامہ شروع تو جو صاحب مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ صاحب ملکوں پہ جنہوں نے بین لگایا تھا وہ ڈانل ٹرم صاحب کی تقریر لکھنے وہ بھی سعودی رہ پہنچے ہوں